آج ہم لوگ بہت زیادہ بڑے یونٹ رکھنے والے سنچن ورسی چوب ورسی امان لیکن ہیٹ آج بہت زیادہ بڑی ہونے والی ہے کیوں کہ یہ دیکھو ہم لوگوں نے کتنی سیادہ بڑے یہاں پر پلر لگا دیاں ارے یا رمان پہ اس دفعہ تو ہم لوگ کوئی بھی یونٹ رکھ سکتے ہیں یاس گائز دفعہ یہ لوگ کوئی بھی یونٹ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں رکھنے والا ہوں ارے نا یا رمان بھے سب سے پہلے میں رکھوں گا پلیز یا رمان بھے مجھے رکھنے دو مجھے کبھی بھی رکھنے نہیں دیتے اب بھے رکھ لے بھائی اوکے گائز انچن ایک میں اتنا بڑا سائز ہم لوگوں نے علاو کیا اس انچن اتنا چھوٹا ہے ارے یہ تو گورو دے جائنٹ ہے ارے باپ نے باپ یا رمان پہ گورو دے جائنٹ کو ہلکے میں مت لینا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے یہ تو فلی اپگریڈڈ گورو دے جائنٹ ہے بھائی لیکن اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن بھائی سائز پہ ہم لوگ نہیں جانے والے ابھی لگتا ہے مجھے بھی کوئی نہ کوئی خطرناک یوں نہ رکھنا پڑے گا ہاں چوب تجھے بھی خطرناک یوں نہ رکھنا پڑے گا ٹیم سیلیٹ کر لے اپنی لیکن چوب تو کیا رکھے گا ارے میں بھی ارمان پہ گورو دے جائنٹ رکھوں گا اور ایک سیکنڈ چوب تو نے بھی جائنٹ رکھ دیا ارے ارمان پہ میرا والا جائنٹ بہت زیادہ خطرناک ہے پتہ نہیں تم دونوں میں سے کس کے والا جائنٹ زیادہ خطرناک ہے میں ترہا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے لائی اپگریڈ کوئی جائنٹ کیا تھا کیا اگر تو لائی اپگریڈ کوئی جائنٹ کیا تو میں وہ رکھنے والا ہوں ارے نہیں قید ہمارے پاس لائی اپگریڈڈ گورو دے جائنٹ نہیں ہے ارے امان بھا آپ کے پاس تو کوئی بھی گورو دے جائنٹ نہیں ابھی آپ کیا کرو گے تو کیا ہو گیا کسٹم یونٹ اور کم ہے کیا رکھو اب میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں ٹیم نمبر ون پر سلیٹ کر کے میں بھی ایک یونٹ رکھنے والا ہوں لیکن گاہد وہ گورو دے جائنٹ تو نہیں ہوگا لیکن ہم لوگ ذرا ہائٹ کو بھی تو دیکھیں ارے باپ نے باپ اتنا بڑا یونٹ رکھ دیا سنچین امان بھا ہم لوگوں کو پیل کر رکھ دیں گے تم لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ تم لوگ گورو دے جائنٹ رکھو گے تو میں بھی گورو دے جائنٹ رکھوں گا نہیں بھائی اتنا بیوکوف نہیں ہوں میں خطرناک یونٹ رکھوں گا بھائی صاحب گائد ہمارا یونٹ پکا جیدے گا بیسے پتہ نہیں یار سنچین کا یونٹ مجھے توڑا تھا خطرناک لگ رہا ہے ارے رمان بھائی میرے گورو دے جائنٹ کو ہلکے میں مت لینا میرا گورو دے جائنٹ دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا آپ کے اس بڑے عجیب و گریب روبوٹک دائنسور کی اچھا چلو ٹھیک گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں اور تم لوگوں نے پوائنٹس گننا ہے رہے پوائنٹس میں گنوں کا چوب بھائی چیٹنگ کرتا ہے یا انیوے گائز وان ٹو تھری انڈ گو لاتس گو بھائی یو کن ڈو ایٹ ایک گورو دے جائنٹ مار دیا دوسرا بھی مار دیا دوسرا بھی مار دیا او بھائی صاحب مار دیا ارے باپ رے باپ یا رمان پہ سینچے تو کیا پاگل بندہ یا رمان میں نے اتنی ہائٹ کی اجازت دی تو تنہے چھوٹے انڈٹ کیوں رکھا تجھے دیکھیں میں نے بھی چھوٹا انڈٹ رکھ دیا میرے بھی پونگی بچ آپ تم لوگوں کو سبق مل گیا جب بڑے انڈٹ کی اجازت ہے تو چھوٹے انڈٹ کیوں رکھ رہے اور اس کو کیا ہو گیا یہ سیدھا کیوں نہیں ہو رہا ارے یہ مکڑی پاگل ہو چکی ارمان پہ اب یہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگی پتھا نہیں کا اچھوٹا دیکھتے کہ آپ یہ لوگ اور کیا رکھتے ہیں ارے اس دوہ ارمان پہ میں سینچین کے باتوں پہ بلکل بھی نہیں آنے والا سینچین جلدی سے کچھ رکھ ارے یہ دیکھو ارمان پھر میں نے یہاں بر گورہ ہمار رکھ دیا ارے افگریڈڈ گورہ میں لے کہ تم لوگ آگل ہو کیا اتنا بڑا میں نے ہائٹ کی اجازت دی تم لوگ بدے سے یونٹ رکھ رہے ہو ارے ارمان پھر آپ کو کیا پتہ یہ کیا زیادہ سٹرونگ ہے مجھے تو گائز آج موفت کے پوائنٹ بلیں گے رکھو ارمان میں کچھ بڑا رکھوں گا پکا لیکن چوب بڑا کیا ہی رکھ لے گا ارے ارمان پھر چوب کو سیلیکشن بلکل بھی نہیں آتی ہے بہت بھدے یونٹ سیلیکھ کرتا ہے ایک سیکنڈ یہ کہا بھائی ارے یہ تین موہ والا کیا ہے ارے ارہ بھائر بھائر آپ بھی اپنا یونٹ چینج کرو یا اس کی طرح اپنا کھیل لیا ہاں میں نے چلو ٹھیک یا میں تمہارے لیے چینج کر رہتا ہوں کیونکہ یہ تو تم لوگوں کو پیل کر رکھ دے گا میں بھی چھوٹا رکھوں گیا ایک بھرکو میں یہ کرتا ہوں ایسے میں گلتی تو نہیں کر رہا میں اپنا لائف اپگریڈی یہ یونٹ رکھ لیوں ٹھیک ہے آپ دیکھو تمہارا یونٹ بھی چھوٹا ہے میرا یونٹ بھی چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس دور سے اٹیک کرنے کی پاور اس کے پاس بھی میرے خیال سے دور سے اٹیک کرنے کی پاور ہو سکتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ جلدی سے ویپنز پہ جا کر بھلکہ ویپن ٹو میں جا کر پلازما کینن سیلیٹ کر کے سائے تھوڑا تھا چھوٹا کر کے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایک منٹ نو دس دس پلازما کینے لگا دیتا ہوں ارے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا رمان بھا آپ کا یونٹ بھر جائے گا ایسے کیسے مرے گا ایک کو تو مار دیا لیکن یہ بھی تو زندہ آ رہے یہ یونٹ چلی نہیں پا رہا یہ کیا چکر ہے یہ کتنا بندہ یونٹ ہے چلی نہیں پایا ارے بھائی شرم کر لو میں نے تم لوگو بھی مجھا تھا چھوٹا یونٹ رکھا اور پھر بھی میں جیت گیا ارے ان کے اندر تو دم ہی نہیں ہے ارے چوب آج ہم لوگ بہت گلتی کا رمان بھائی دو پوائنٹ لے گئے سنچن یا تیرے چکروں پہ پہلے میں نے گلتی کر لی دیا اپنے چکروں میں ہی گلتی کی لگن اس دفعہ میں پکا جیتوں گا آہ دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا رکھو ارے رمان بھائی اس دفعہ پہلے میں رکھوں گا اس کے بعد آپ رکھنا اچھا یار سنچن تو رکھ لے لیکن ویسے پھر سنچن تو کونسا جیت رہا ہے ایک منٹ یہ آگیا نا بڑا یونٹ ارے باپرے باپرے یہ تو بہت بڑا یونٹ ہے ارے سنچن کیا کر رہا ہے سپیلر کے ساتھ مو پھسا دیا تونے اپنا ارے یہ میرا سٹائل ہے رمان بھائی دیکھو کتنا زیادہ بڑا یونٹ ہے اب آئے گا نا مازہ ان لوگوں نے بڑے یونٹ رکھنا شروع کر دی ہے ارے میں بھی بڑا رکھوں گا دیکھنا ہے اب ٹیم تری سلٹ کر کے اس سے بڑا یونٹ رکھوں گا لیکن اس سے بڑا یونٹ اب کونسا ہی ہوگا ارے دیکھ لینا رمان بھائی وہ بہت خطرناک ہوگا اوہ ارے یار یہ کونسا یونٹ ہے ارے رمان بھائی دیکھو چوب نے میری طرف مو کر لیو میرا مو یہاں پر پھنچ چکا ہے سنچن میری گلتی نہیں ہے بھائی ویسے جب تک سنچن کا مو یہاں سے نکلے گا چوب اس کو مار دے گا ویسے تم لوگوں نے تو بڑے یونٹ رکھ دی ہے اب مجھے بھی بڑا یونٹ رکھنا پڑے گا بھائی باپ گائز یہ تو بہت بڑے یونٹ ہیں ان کا ساج دیکھو لیکن رکھو اب میں بھی کچھ خطرناک رکھوں گا اگر میں نے چھوڑا یونٹ رکھا تو میرا کوئی چانس نہیں لیکن آپ کے پاس تو بڑا یونٹ ہے ای نیا رمان بھائی آپ کون سا یونٹ رکھو گے یہ کس نے بول دی تم لوگوں کو کہ میرے پاس بڑا یونٹ نہیں ہے میرے پاس بڑے یونٹ ہے اور یہ دیکھو میرا بڑا یونٹ آرے باپرے باپ یار امان بہر آپ کے یونٹ کا ہائٹ دیکھو یار ہائٹ بھی بڑا ہے اور سنچین تو بیچ میں کھڑا ہے تو تو سب سے پہلے مارا جائے گا آرے یہ کہ بات یار امان بھائی مجھے بیچ میں کیوں کھڑا گیا مجھے سائٹ پہ ہونے سنچین میں نے کسی کو بھی نہیں بولتا ہے کون سا سائیڈ لینا تم نے خود سائیڈ لیا تھا اب بینا کو شروع کرتے ہیں اگر تیسرا پوائنٹ بھی میرا ہو گیا تو مست مزا آئے گا سنچین اور چوب آپس میں لڑ پڑے ہیں میرے خیال سے مجھے بہت اچھا ٹائم ملے آرے بھائی اس چوب مجھے کیوں مار رہا ہے سنچین کو مار اوکی میرے ڈائنسور تو چل تو لے تھوڑا سا بھائی چلی نہیں پا رہا یہ کیا چکر ہے مارو 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 کہتے کوئی لیزر مار ہے اپنے ہاتھوں سے اور یہ اس کے ٹیل پہ مار ہے اب اس کے پچھوڑے پہ کیوں مار ہے اس کے موہ پہ مار مارنا میں پہلے چوب کے ساتھ لڑڑا ہوں ہوں اوکی چوب آجا 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 تو بھی مار جائے گا آپ مجھے نہیں مار سکتے میرا یونٹ بہت بڑا یار آجا آجا خواب تھوڑا تھا نزدیک اور آجا اور اس کے بعد میں تمہارا کوئی چانس نہیں ہے آج یہ آمان تمہارا بھائی جیتا رہے گا تین دفا میں جیت چکا ہوں فائنلی اب دیکھنا ہے ارمان میں اتنا زیادہ بڑا یونٹ ہوگا ست زیادہ خاترناک یہ اتنا موٹا یونٹ کون سا ہے بھائی باپ رہ باپ یا ارمان بھائی یہ کیا چیز ہے یہ تو بہت یونیک یونٹ ہے یونٹ ہے اور بہت زیادہ ہیوی بھی ہے گلہ دیکھو اس کا کتنا موٹا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی ویپن ڈو نہیں لگاو ہے ارے ہاں ارمان بھائی اس کا در ویپن ڈو نہیں لگاو ہے وہ تو آپ کو بات ہے پتا چلے گا جب بیٹر شروع کا تب دیکھنا میں کیسے کیسے اٹیک کرتا ہوں ارے اس کا موہ تو بہت بڑا ہے لیکن ویپن ڈو ہے ہی نہیں اس کے اندر چل چل تو رکھیں گا میں رکھوں گا ارے آپ رکھو پہلے اس کے بعد میں رکھوں گا یار آپ امیجہ میرے سے مست اندر کرتے ہو یار ایک ہے گائز پہلے میں رکھ لیا تو کوئی بات نہیں ٹیم ون سیلیٹ کر کے میں رکھنے والا ہوں اپنا کسٹم اندر یہ والا اوکی سو گائز تم لوگ دیکھو یہ والا ڈینوسور کتنا زیادہ خطرناک لگ رہا ہے ارے ہرمان بھائی یہ تو بہت بڑا یار ویسے گائز یہ تھوڑا دور ہے اس کو میں تھوڑا نزدیک رکھتا ہوں اگر ہم لوگوں نے دور رکھنا تو یہ لوگوں کو لڑی نہیں پائیں گے لیکن اب وہ مسا آئے گا چل جوب اب تیری باری ارے ہرمان بھائی یار آپ ڈینوسور مجھے تھوڑا سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے میرے والے سے ہاں سنچن میرے والے میں میرے خیال سے یہ مو سے آگ وغیرہ نکالے گا ویسے ویپن ٹو تو اس میں بھی مجھے کچھ نظر تو نہیں آرہا تم سب کی ایسی کی تیسی کرنے والا یار امان میں بہت خطرناک جنرٹ رکھنے والا یار اوہ چوب یہ کیا ہے ایک سیکن بھائی چوب یہ تر پاس کانا سے آیا یہ تو بہت خطرناک جنرٹ لگ رہا ہے مجھے ارے امان بھائیس دفعہ چوب پوائنٹ لے جائے گا یار ارے میں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے دونوں ہار جاؤ اور چار پوائنٹ میرے ہو جائیں اس سے کیا ہوگا کہ مجھے بہت ایڈوانٹیج ہو جائے گا مطلب گائیس ایک بھی یہ لوگ نہیں جیتیں گے چاروں کے چاروں پوائنٹ اگر میں جیت گیا تو کیا مست مزہ آئے گا ویسے یہ والا تھوڑا سا خطرناک لگ رہا ہے سنچے سے مجھے ڈنی لگ رہا مجھے چوب سے ڈا لگ رہا ہے پیڑا کو شروع کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو تینوں کے تینوں آپس میں لڑنے لگ گئے اوہ سنچین کے اندر سے بھی آگ نکر رہی بھائی مجھے لگا کہ سنچین کے اندر سے آگ نہیں نکلے گی لیکن نکل رہی ہے آرے آگ بھی نکلے گی ہو دیکھنا یار امان پھر آپ کو میں نے پکڑ لیا چینچے تو مارا جائے گا کہ ہم دونوں تجھے مار رہے رہے سنچین کی تو ہم لوگوں نے پنگی بجائے جب دیکھنا آپ کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں چوب تو مجھے نہیں مار سکے گا میرا ڈائنوزور ہی تجھے مارے گا وہ تو مجھے جو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے نا اتنی بہت بھاری پڑے گی تو پتہ کیا کر رہا چوب تو میرے ڈائنوزور کو پکڑ کے نا اپنی موت کو پکڑ کے اپنے پاس چینچے رہے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو دیکھنا ہے رمان پہ آپ کی پنگی بجاؤں گا ارے کون مارے گا کس کو مارے گا سمجھے ارے بھائی چوب مار دیا ارے کیا ہویا رمان پہ آپ تو بہت اپنے آپ کو جیمپین سمجھ رہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے ارے اس کی ہیل دیکھتا ہوں ہائی صاف گائز چوب نے مار دیا چوب کا ڈائنوزور زیادہ خطرناک تھا ارے کیسا لگا ہے رمان پہ دیکھو میرا ڈائنوزور نیچے گر رہا ہے آپ نے بھی مجھے بہت پہلا ہے لیکن پھر بھی ارہمان پہ میں نے آپ کو مار دے میرے ایک پوائنٹ ہو گیا میرے کتنے ہیں میرے تین پوائنٹ چار پوائنٹ پتہ نہیں گا میرے کتنے پوائنٹ ہے لیکن چوب کا ایک پوائنٹ ہو چکا ہے سنچین تیرہ توبی تک ایک بھی پوائنٹ نہیں وا مطلب اتنے زیادہ آپشنز ہے کسٹم یونٹ کے لیکن نہیں بھائی ان لوگوں نے ایک پیرمنٹ کرنے ہیں گورو تو یہ جائنٹ کو رکھے اب دیکھنا یارمان آپ لوگوں کی ایسی کی تحسی کرو ہے لیکن میں اس طرح یہاں پر نہیں بلکہ میں یہاں پر رکھوں گا اوکے سنچین یہاں پر رکھ دے ایک منٹ گائز یہ کیا بھائی اس طرح تو سنچین کا یونٹ بہت یونیک ہے ارے اب تم لوگوں پتہ چلے گا کہ میں کتنا زیادہ خطرناک ہوں ویسے چوب کیا کرے ہیں اس کا یونٹ خطرناک لگ رہا مجھے بھی اس کا یونٹ خطرناک لگ رہا پتہ نہیں کیوں لیکن بہت آتا دینجرس لگ رہا چوب تیرے پاس کوئی خطرناک یونٹ ہے کیا ارے ہاں یارمان میرے پاس بھی خطرناک یونٹ آپ فکر مت کرو چل چوب جلی سے تو رکھیں پہلے میں رکھوں گا پہلے آپ رکھ لو یار کیونکہ میں بعد میں رکھوں گا آپ ہمیشہ میرے سے سٹرونگ یونٹ رکھتے ہو ایک تو سنچین تو نے میری طرف اپنا یونٹ رکھ دیا ہے تو میں اپنا یونٹ یہاں پر رکھ دیتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں لاوہ گوڑزیلا رکھوں گا اوگے گائز یہ ہے لاوہ گوڑزیلا آئی ہوپ کہ لاوہ گوڑزیلا سب کو مار دے گا ارے یہ چھوٹے سے مو والا ٹی ریکس لاوہ گوڑزیلا مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے میرا والا یونٹ بہت زیادہ خطرناک ہے بیسے چوپ کچھ کر بھائی رحمان بھائی میں کیا کروں آپ کچھ کرو میں نے تو اپنا ڈائنوزور رکھتی ہے بھائی اب تم لوگ رکھو نا ارے چلو رکھو میری کونسی ٹیم ہے مجھے یہ تو بتاؤ ٹیم 3 ہے چوپ تیری بسے ہمارے میں نے پاس بہت یونیک یونٹ ہے میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا چل رکھ رکھ دیکھتے ہیں یہ کونسا یونٹ ہے ارے باپ رے باپ اس کا مو کہاں پر گیا مو کی جگہ پر ٹیل لگایا ہے اس کے ٹیل کے بیچ میں کچھ ہے کیا بھائی صاحب ایک میں رکھو اس کے ٹیل کے بیچ میں کچھ ہے بھو دیکھو ٹیریس کا مو ہے ارے حمان بھائی یہ ٹیریس کا مو کیا ہی کر لے گا سنچے تجھے کا پتا کہ یہ کیا کر لے گا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ارے حمان بھائی یہ تو آپ کو بہت پتا چلے گا دیکھنا میرے اس ٹیل کی وجہ سے میں سیکیور رہوں گا اور میں آپ لوگوں کو مار دوں گا آجا تو مجھے مارے گا ایک میرے سنچے تُو نے اپنے اپنی جگہ رکھنا تھا میرے پاس کیوں رکھ دیا لیکن چھو کوئی بات نہیں گا یہ پورا کا پورا گراؤنڈ ہے کوئی بھی کہیں پر رکھ سکتا ہے ہائٹ تو سب کی چھوٹی ہاں گائے دیکھو ہائٹ کی لیمٹ یہ تھی سب کی آئے چھوٹی ہے اوگے پیڑا کو شروع کرتے ہیں اگر میں جیت گیا نا بھائی مار گلاوہ گوڑ دیلا مجھے کیوں مارا سبر کر جانا بھائی پہلے مجھے سے لڑنے تھے سنچے کے ساتھ لڑنے آپ کو نہیں دیں گے مار دیا مجھے دونوں نے مل کے مجھے مار دیا کیوں کیا بھائی رامان پہ پہلے تو آپ بہت ٹیم ٹیم کھیہ رہتے ہیں آپ کو پتا چلے گا چوب اور سنچے کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن چوب کا سپائنو سورس ٹائپ یونٹ ہے لیکن بہت چھوٹا تھا یونٹ ہے کون کس کو مارے گا پتا نہیں چلا رہے سنچے میرے اوپر سے اٹھ سالے میرا مو دبا دیا رامان بھائی سے دیکھو میرا مو پکل لیا گھٹنے سے آرے بھائی چوب تو نہیں کس نے کہا تھا کہ سنچے کی گھٹنے کے نیچے چلا جا رہے مجھے کیا پتا تھا یار بھائی دیکھو اس کا خود کا مو بھی یہاں پہ پھنچ چکا آرے چوب میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک تو مرے گا نہیں میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا یہ کیا کر سام پہ گا گائز یہ سنچین کا یونٹ پورا کا پورا جدو کیسے ہو چکا ہے آرے بھائی زمین پہ لیٹ کے مجھے بھی لیٹا دیا خود بھی لیٹ گیا آرہ بھائی لیٹ کے مار رہا ایک منٹ بھائی چوب کو اٹھنے دے دے سنچین آرے مر گیا گا چوب آرے اور کیا آرہ بھائی میرا سانس روک کے مار دیا میرا یونٹ کو اور خود بھی نیچے لیٹ گیا اٹھو سے ہی سنچین آرے اب کیا فائدہ ہے آرہ بھائی اٹھنے کا اب تو میں نے سب کو مار دیا اب میں آرام سے زمین پہ لیٹوں گا اور اس کے بعد مزے کروں گا کیسا لگا چوب تجھے تو میں نے فسا کر مار دیا آرے چوب اس نے بہت بروٹل طریقے سے مارا آرے سنچین یا تجھے شرم آنے چاہے اتنا بڑا یونٹ لے کر آ کر بھی تنے مجھے لڑنے نہیں دیا چوب اس نے لڑنے تو دیا تھا بھائی آرے آرامان بھائی میرا ڈینسور بھی اب ارسٹ کارا چلو نکلو یہاں سے میرا بھی ایک پوائنٹ ہوگا تو سنچین کا بھی ایک پوائنٹ چوب کا بھی ایک پوائنٹ لیکن میرے تین پوائنٹ ہے آئی تین پوائنٹ ہے میں چار پوائنٹ ہے آئی ڈونٹو میں ہی ہونا آ رہے گھنٹا آپ وینر آپ کا ایک پوائنٹ ہے اب بس کر دے بھائی چوب اتنی جیٹنگ بھی مت کرو آپ جلدی سے اپنے کسٹم یونٹ لے کر رہا تم لوگ تاکہ بیٹل خطرناک ہو ارے آپ فکر ہی مت کرو اپنے سمجھ گیا ارامان پر کیسے لڑنا اس بیٹل کوب میں کسٹم یونٹ اتنے خطرناک لے کر رہا ہوں گا کہ آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی لیٹس ہوپ فور دی بیس جیٹوں گا تو میں ہی اور کسٹم یونٹ پر تو تمہارا بھائی کہیں گے ملتے گئے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی